اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے پاکستان آرمی سینٹرل اورڈنس جیبو اگن در نیو سیویلنگ ویکنسیز کے انواز پوائنٹ کی گئی ہے جس کے اندر پورا پاکستان سے لوگ اپنے صوبیہ کے کوٹے کے حساب سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے حوالے سے تعملت اور تصویلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹیں میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بے لیکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسنس پر آنس آنے لی جوپس کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹڈ رہے ہیں میں ہوں صحیح سفرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو سینٹرل اورڈینس جیبو کا ایڈوٹیزمنٹ آپ کے سکرین میں موجود ہے آنانس آنے لی ویکنسیز آرڈینس جیبو گجرانوال ایکینڈ کے لیے ہے اس پر سب سے پہلے ویکنسیز سیویلین ٹیکنیکل کمیونکیشن آپریٹر گریڈنس کا بی ایس نائن ایک ویکنسیز میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم انٹرمیڈیڈ کمپیٹر سائنس کے ساتھ ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس ہیر ایڈوکیشن ہے یعنی بی سی ای ایم سی ای ایس آر آپ کو سیلیکشن میں پریفرنس دی جائے گی اس کے لئے آپ کے پاس کمپیٹر کے کورسز ہونے چاہیے اور آپ کو دپارٹمنٹ ایگزیم پاس کرنا لازمی ہوگا اس میں سیلیکٹ ہونے کے لیے ایک سیٹ جو ہے سینڈرولر کے کوٹے پہ ہے نمبر دو پر بیکنسی ہے سچور مینگ کی گریڈ ہے اس کا بی پی ایس سیون دو بیکنسیزیں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک سیٹ پنجاب کوٹے کے لیے جبکہ ایک سیٹ کے پی کے کوٹے کے لیے ہے اس میں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میٹرک ایڈکیشن ہونا لازمی ہے سیلیکشنگ کے لیے آپ کو دپارٹمنٹ کا ایگزیم پاس کرنا ہوگا اور آپ کو کمپیٹر کے حوالے سے نوہا ہونے چاہیے نمبر 3 پر بیکنسی ہے سیویلین ڈرائیور کی گریڈ ہے اس کا بی پی ایس سوار ایک بیکنسی ہے اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تعلیم پریمی پاس ہونا لازمی ہے دپارٹمنٹ کا آپ کو ایگزیم پاس کرنا ہوگا آپ کے پاس ویلی ڈرائیورن لیسنس ہونا چاہیے چاہے وہ لٹی وی ہو چاہے وہ آپ کے پاس ایش ٹی وی ہو یہ بیکنسی جو ہے لوکل بیس آنے گجرانوال ڈیویجن کے لوگ اس کے پر اپلائے کر سکتے ہیں اگری بیکنسی ہے پیٹر کی گریڈ ہے اس کا بی پی ایس سوار اپلائے کر سکتے ہیں پیٹر کی ایس سوار اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس چاہتے ہیں تو اس میں اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے اگر آپ سب کا فوجی ہو تو پیٹر سال تک کے آپ کو ریایت ہے سندھ درگل کی جو بیکنسی ہے اس کے اوپر تین سال کے ریایت ہے یعنی کہ تیس سال تک کے لوگ سندھ درگل کی سیٹ پر اپلائے کر سکیں گے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں کانٹریک پر یا پرمنٹ اور دو سارا سرویس اپنی ادارے میں مکمل کر چکے تو آپ کو دس سال تک کے ریایت ہوگی اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اپلیکیشن ان کے فورمیٹ کے ساتھ جوگے ابھی آگے آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ کو اپنی اپلیکیشن اور ساتھ میں اپنی کپلیٹ سیوی تین لیٹس پاسپورٹ سائز فوٹوگر آپ جو کی بلو یا وائٹ بیگرانڈ پر ہوں اپنے شناختی کاٹ کی فوٹو کاپی اپنے ایجوکیشن سیٹیفیکٹس دیگری دوم سائل اور سیٹیفیکٹس دیگری کوئی آپ کے پاس ہے تو تمام جی فوٹو کاپی آپ نے کروانی ہے اور پندہ دن کے اندر اندر ان کو بھیج دینی ہے یہ ایوٹیزمن 15 نومبر کو پبلش ہوا ہے تیس نومبر اس میں اپلائے کرنے کی لاس جیٹ ہے محصول ہونالی ویکنسیز کے اندر جو لوگ شورٹ ڈسٹوں کے ہم کو کال کیا جائے گا ٹیسٹ اور انٹریگو کے لیے آپ اگر پہلے سے سرکاری مرادی میں تو آپ کو اپنی اپلائے کرنا ہوگا کوئی ٹی ڈی آپ کو ٹیسٹ کے لیے نہیں دیا جائے کب سیلیکشن کے بعد آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی پوسٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پورے پاکستان میں کسی بھی سی او ڈی کے اندر آپ کو پوسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا فارمیٹ ہے جو آپ کی سکرین پر موجود ہے یا آپ نے اس کو اپنے پاس بنا لینا ہے اس کو بنا گئے آپ کو آپ فیل کریں اس کو تیس نومبر دوزا 21 سے پہلے پہلے ان کے آفیس میں پہنچا دیں ان کے آفیس کے ایڈرس یہاں پہ مینچن ہے جس ایڈرس پہ آپ کی اپلیکشن پہنچنی چاہیے وہ ہے آرڈنیس جی پو گجرانوالا اس پہ آپ کی اپلیکشن پہنچ جانے چاہیے تیس نومبر دوزا 21 سے پہلے پہلے تو دوستوں یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو سی اوڈیو گجرانوالا میں آنے والی جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی